پرائیور سکول مالکان کو ترس نہ آیا صف گرمی کے باوجود سکول بند کرنے سے انکار کر دیا ایڈوکیشن اتھارٹی بند کرانے میں ناکام ہے اکمل سومرو سے جانیں گے جی اکمل سومرو آگاہ کی جگہ سوالے سے جی حکومت پنجاب کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام سرکاری اور نیجی سکول جو ہیں وہ سترہ مائی کے بعد بند کیا جائیں گے اور اس حوالے سے ہی نیجی سکولوں پر چھاپوں کے لیے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی پچاس کے قریب یہ ٹیمیں صرف دفاتر سکت محدود ہیں اور سی او ایڈوکیشن اتھارٹی پشیر گرائیہ کی جانب سے سکولوں کی انسپیکشن بھی نہیں کی جا رہی اور نہ ہی ان ٹیموں کو وسائل پرام کیے گئے ہیں کہ وہ سکولوں پر چھاپے مار کر ان کی چیکنگ کریں اسی طرح ابھی تک شہر کے چھ ہزار سے زائد جو نیجی سکول ہیں اس میں سے صرف ایک سو ستر نیجی سکولوں کو محض کارگزی کاروائی کے لیے شو کارز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی تک ایڈوکیشن اتھارٹی کی جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئے جبکہ انسپیکشن ٹیم میں جو اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر اور ڈیپٹی ڈی او شامل ہیں یہ بھی سکولوں کی انسپیکشن نہیں کر رہے اور سارا کام جو ہے وہ ایڈوکیشن کمپلیکس کے دفتر تک جو ہے وہ محدود ہے میں اس میں یہ بھی بتا دوں کہ ایڈوکیشن آفارٹی نے گزشتہ پرس بھی تین سو سے زائد انڈیجی سکولوں کو شو کارز نوٹسز جاری کیے تھے لیکن ان کی کسی بھی ایک سکول کی ریجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ نہیں کی گئی تھی والدین پریشان ہے اور وہ مستقل بنیاد پر ایڈوکیشن آفارٹی کو کمپلیکس جو ہے وہ درج کرا رہے ہیں لیکن یہ آفارٹی ابھی تک پرائیوٹ سکولوں کو بند کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور اس حوالے سے کسی سکول کے قلاف ابھی تک کوئی کاروائی بھی نہیں کی جاری اور سیو ایڈوکیشن آفارٹی بشیر گرائے کے جانب سے ڈپٹی کمیشنر لاہور اور سیکٹر سکول ایڈوکیشن کو سب اچھا کی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے